سوشان سنہا پردیومن معاملے میں آپ نے کئی گواہی سنی ہے لیکن اب تک کوئی ٹیچر سامنے نہیں آیا تھا پہلی بار دو ٹیچر سامنے آئی ہیں جو پردیومن کی ہتیا کے وقت سکول میں موجود تھیں جنہیں سب سے پہلے اس بات کی خبر ملی کہ سکول میں کوئی بچہ خون سے سنا پڑا ہے اس ٹیچر کو سب سے پہلے کس نے بتایا کہ بچے کی ہتیا ہو گئی واردات کے بعد ٹیچر انجو میم نے پہلی بات جب پردیومن کو دیکھا تو کیا دیکھ پائیں وہ اس ٹیچر کی زبانی پورا معاملہ سلسلے بار ڈھنگ سے سمجھئے بچوں کی سیکشننگ چارج ہوں بچوں کی ٹیچر آج کون ڈیو ٹی تھی وہ بچے کو ساپ پیوننگ کے لیے کامپیٹیشن کے لیے گئے ہیں ہاں پاہر گئے ہیں تو میں اس کی کلاس میں اس کی بچوں کو دیکھ کے آئی مل کے آئی اور میں نے آکے آناسمنٹ کی کہ اس کیاپ میں یہ ٹیچر چلی ٹھیک ہے پھر میں اس کیاپ کو اس کی بچے کیوں نے کہا ابھی میں نکل ہی رہی تھی بچوں کو مہار چلی کی میرا ٹکھا کمرا ہے وہاں تک میں بھی بہنچ ہی نہیں کی تو ایک رام چل رہے ہیں تو مجھے ایک ٹیچر نے لوگ لیا کہ ماہم یہ ایک رامی جیس میں کیا پیدا ہے میں ہم تین لوگ کھڑے بکتے ہیں اتنے میں مالی آتا ہے اور میری بات کو بچے کیا اپنی بات کو پڑھ کے ایسے بولتا ہے کہ ماہم کھڑو دیکھو ایک بچہ گھون میں نکل کیا کہ یہاں کنہاں بیک بے گا میں نے کچھ نہیں دیکھا کی واشروہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں میں نے کچھ بچے کو خون میں نکل دیکھا مالی کو بولا مالی بہت کمبور سا اس نے کنیکٹر کو بولا کہ تو اس کو تھا اس نے اس کو اٹھایا ہم یہاں سے لے کے آئے اور ہم نے گاڑی بولائی اور گاڑی میں ہم اس کو گاڑی میں لے دے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھے پھر میں اپس ایک آنٹین کے ساتھ میں سپوٹر پہ پیٹھ دی گئی وادر سے میں ہم پھول پہ کوارڈینیٹ کر دی گئی پہلے ہم نے سوچا ہم سیدھا آٹی مسلے دے جائیں گے پھر ہمیں لگا نہیں سیچویشن نیستی ہے ہاں کی پہلے ہم اس کو کچھ اکسیجن مگیرہ دے باکے رستے میں سے برست ایک دے باکے پھر ہم جائیں گے اتنے میں چلتے چلتے میں پونٹ کرتی گئی کہ مام راتھوں بند کروالو جو بھی ہوا باکے میں ہم نے سالہ لگا دیا پولیس کو انفارم کرو مام نے بہت سب کام کیے اس کے بعد مام بی بات دیتے مام بی چھو ہم نے سینز میں کیا ہو انڈسٹیگیشن پر بات میں ہوتی ہے پہلے ہمارا پرائیم موٹی کیا تھا بچہ میرا ہے سر بچہ میرا ہے سر بچہ میرا ہے سر بچہ میرا ہے سر بچہ سر جب ہم نہیں دیں فیر ہم اس کو لے کے گئے پہ Lebeaukus لے راتھے میں ایک آفکٹل ہے اڈسٹیگن کچھ بڑھ بچہ میں اس کو ہمیں تو اس کو سے بینا ہے کچھ آٹھ pas ہم راتھے پڑھیں گی فیغیابہ پڑھا ہم میں کس coach پڑھے عمید م الکئب آئی tear کو بہت هاں پڑھے ہم نے بہتfäh Sahal ہمی کرتا ہے کہ ہم اگر کے بشروں نے اس پر بچے کو عقیقا لے گئے With oxygen جو اگر آپ کو کو دینا تھا وہ نے دیا اور مرتج رسولتا ہے سر میں کیسے بتا سکتے ہوں سر میں آپ کو دیکھ سکتے کہ یا آپ نے دیکھ سکتے ہیں میں پہلے 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 کروں تو عقیقا لے گئے وقت دیکھیں کہ دیکھونے دیکھونے میں نے بلا کی ہے کہ صحب کی ہے مرکوز کے اپنی بدیجے گا مرکوز ہے اچھے چار پہلے وہ بھی ایسے ڈاکٹر نے ڈکلیر کیا تھا لیکن میں نے سوپ نہیں چھوڑی سر میں نے ڈاکٹر کے آگے گل 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 آئی آپ کو اُسر میں ہاں سو دکھا رہی ہوں یہ ہاں سو دکھا رہے ہیں کیونکہ میں بکتی ہو انسل تو مارا بچہ وہ بچا لیا بچ میں کہ گلز کو ایک کسی ہی ملتی لیٹر پینا میں ڈاکٹر کو کہتی میں میں اس در آپ کوشش کرو انہوں نے میرے کہنے پہ پوم بھی برو آیا تو پردیومن کی انجیو میم کو آپ نے سن لیا اب آپ کو اس نیرجہ بطرہ کی بات سناتے ہیں جو ریان گڑگاؤں کی کیر ٹکر پرنسپل ہیں جنہیں اس پورے معاملے کے بعد سے ہٹا دیا گیا ہے انہوں نے کیا دیکھا وہ بھی سنی ہے پرنسپل ہے میں نے کہا کہ بھرگ آپ ہر ایک اپنا سولتے سابسی انسان کینیو پبلには بے بحم сним تھا لیکن اس مجانے کچھ ان وعدہوں کی کہا بلد چ وعدہوں کو جو چکے بنا اور پولس کے بنایے بے تو چماوتیوں کیا بہت ایک رسول میں موسیقی 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 ہے جس کے مطابق چاکو سے ہی پردیوبن کی گلہ کاٹ کر ہتیا کی گئی لیکن خونی چاکو کو لے کر کنڈکٹر کا جھوٹ ایک بار پھر بے نکاب ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھی برز ڈرائیور نے پولیس اور آروپی کی جو کھوری ہے اسے پوری طرح سے خارج کر دیا ہے پولیس کی تھیوری کے مطابق اسی چاکو سے سات سال کے معصوم پردمن کی ہتیا کی گئی پوست مارٹم ریپورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پردمن کے گلے کو چاکو سے کٹا گیا جس سے اس کی موت ہوگی کنڈکٹر ہسوک کے قبول نامے کے مطابق اس نے اسی چاکو سے گلہ ریت کا پردمن کو مارڈا پونی چاکو کو لے کر کنڈکٹر نے جو کہانی سنائی اس سے بلکل گلت کہانی اس ڈرائیور نے سنائی جس کے ساتھ کنڈکٹر اشوک کام کرتا تھا کنڈکٹر نے گناہ قبول کرنے کے ترنت بات کہا تھا کہ وہ بس سے چاکو لے کر آیا تھا اور اسے صاف کرنے کے لیے باتھروم میں گیا تھا جبکہ بس ڈرائیور نے انڈیا نیوز سے صاف صاف کہا کہ بس کے ٹول باکس میں کوئی چاکو تھا ہی نہیں چاکو جو تھا جس سے ہتیا کی گئی پردمن کی وہ چاکو اشوک کا کہنا ہے کہ ٹول باکس میں جو بس کا ٹول باکس ہے اس میں وہ رکھتے تھے کیا چاکو رہتا تھا وہاں پر نہیں بس کے ٹول باکس میں کوئی چاکو نہیں تھا باقی بس میں اور کہیں پر چاکو رکھا ہو یہ ہمیں بھی نہیں پتھا بس ڈرائیور سورپ کے مطابق ٹول باکس میں چاکو ہونے کی بات قبول کرنے کے لیے اس پر دباؤ بنایا گیا مارنے پٹنے کی دھمکی تک دی گئی آپ کا بھی کہنا تھا کہ پولیس نے آپ کے اوپر جبرن دباؤ بنایا کہ آپ کہیں کہ ٹول باکس کے اندر ہی چاکو رکھا ہے جی ہاں اس ٹام تو سیویل میں تھے پولیس آلے تو نہیں تھے اب یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ پولیس آلے تھے یا کون تھے یہ مجھے بھی نہیں پتا تو ان سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوچ سمجھ کے بتا کہ چاکو کو ٹول باکس میں تھا یا نہیں تھا میں نے ان سے ہر بار یہ کہا کہ ٹول باکس میں کوئی چاکو نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ سیدھے سیدھے بتائے گا مار کھا کے بتائے گا تو میں نے کہا مارو پیٹو چاہ جان سمارے جاکو نہیں تھا تو نہیں تھا واردات سے کچھ دیر پہلے تک کنڈکٹر اشوک ڈرائیور سورپ کے ساتھ ہی تھا اور وارداب کے بعد جب ڈرائیور نے اسے دیکھا تو وہ خون سے نہایا تھا اس کی وجہ پوچھنے پر کنڈکٹر نے جواب کیا دیا وہ سنی اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولس اور آروپی کی جاکو والی تھیوری چھوٹی ہے کیا کسی کو بچانے اور جانچ کو برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے گرگاؤں سے راجبرما کے ساتھ ویرو ریپورٹ انڈیا نیوز ہمارے اس خاص پیشکش میں اتنا ہے نمسکال